بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولا ادوانا الاعلا الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقف قولی محترم ناظرین ہم زلحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں زلحجہ کا یہ پہلا عشرہ چلہا ہے اور انشاءاللہ چند ایام کے بعد قربانی کے ایام آنے والے ہیں یہ بہت ہی مبارک ایام ہیں کئی ساری عبادتیں ہیں جو ان ایام میں ہم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو ان ایام میں کی جانے والی عبادتیں دیگر ایام میں کی جانے والی عبادتوں سے کہیں زیادہ محبوب ہیں ان ایام میں جو اہم ترین عبادتیں ہم کرتے ہیں ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے قربانی قربانی سے مطالب الحمدللہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں ان کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں بہت سارے اہم مسائل پر بات ہو چکی ہے آج کی اس قفتگو میں میں قربانی سے متعلق دو اہم مسئلوں پر توجہ دلانا چاہوں گا اپنی بھی اور آپ لوگوں کی بھی اور وہ دونوں مسائل ایسے ہیں جن میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی جانب سے کوتا ہی نہ ہوتی ہیں ناظرین اکرام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے یہ عبادت ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے مال کے ذریعے سے یہ عبادت پیش کرتے ہیں جس طرح سے دیگر تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے اخلاص یہ شرط ہے اسی طرح سے قربانی کی قبولیت کے لیے بھی اخلاص شرط ہے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو ہماری اس عبادت کا مقصد فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی رضا جوئی ہو فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا ہو ہماری اس عبادت کے پیچھے ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں ہم دنیا والوں سے واہوا ہی لوٹنے کے لیے کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا والے ہماری تعریف کریں ہم اس لیے قربانی کر رہے ہیں تاکہ دنیا والے ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ فلا انسان نے تو بہت اچھا بکرے کی قربانی دی ہے اگر ایسا کوئی جذبہ کسی کے اندر ہے تو یہ اخلاص کے منافع ہے اور ایسے آدمی کی عبادت چاہے وہ قربانی کی عبادت ہو یا قربانی کے علاوہ کوئی اور عبادت ہو اگر کسی آدمی کے اندر عبادت میں اخلاص موجود نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کو الٹا گناہ ملے گا اور دیکھنے میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جن عبادتوں کا تعلق مال سے ہوتا ہے یعنی جو عبادتیں ہم مال خرچ کر کے کرتے ہیں ان عبادتوں میں دکھاوہ یا عدم اخلاص آنے کا چانس زیادہ رہتا ہے ان عبادتوں کے سلسلے میں لوگوں کے اندر دکھاوے کا جذبہ یا دنیا داری کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے لہٰذا قربانی یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمیں اس بات پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری لیت خانص ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہماری قربانی کی تعریف کریں ہماری مالداری کی تعریف کریں ہماری ضخاوت کی تعریف کریں اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے تو ہماری قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے سلسلے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب وہ قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو ان کا مطمئے نظر یا پہلی فیز جس پر ان کی نظر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بکرہ یا ہمارا جانور تگنا ہونا چاہیے بہت تندرست ہونا چاہیے اور قیمتی ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں یا ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ اگر ہمارے پڑوسی کا بکرہ بیس ہزار کا ہے تو ہمارا تیت ہونا چاہیے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے ہمارا بکرہ تندرست ہوگا تو لوگ ہماری تعریف کریں گے ہمارا بکرہ ایک نمبر کا اس لئے ہونا چاہیے کہ تاکہ لوگ ہمارا نام لیں کہ بھئی فلا آدمی تو فلا آدمی نے تو اتنا تندرست اور اتنا قیم کی بکرہ پیش کیا ہے قربانی کے اندر اگر اس طرح کے جذبات ہمارے دن کے اندر ہیں قربانی کے سلسلے میں تو ایسی صورت میں این ممکن ہے کہ یہ چیز اخلاص کے منافی ہو اور یہ چیز ریا کے اندر داخل ہو جائے اور اگر کسی عبادت کے اندر ریا اور دکھاوا اگر یہ جذبہ داخل ہو جائے تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے عبادت کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے وما امرو الا لیعبداللہ مخلصین لہو دین تمام عبادتوں میں اخلاص شرط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہا اخوفا ما اخافو علیکم اشیرک الاسغر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت سے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں جس بات کا سب سے زیادہ خوف اور ڈر ہے وہ شرط اصغر ہے صحابے کرام نے پوچھا شرط اصغر کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا اور ریا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی عبادت کرے اور ہماری اس عبادت میں کوئی دنیاوی مقصد شامل ہو جائے تو اس کو ریا کہتے ہیں ہمارا مقصد لوگوں کو دکھانا اور ان کی تعلیفیں بٹور نہ ہو اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو یہ ریا ہے اسی طرح سے قربانی کے اندر بہت سارے لوگ جب جانور خریدتے ہیں تو ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر میرا جانور موٹا تگڑا ہوگا تو مجھے گوشت زیادہ کھانے کو ملے گا اگر کسی کا مقصد موٹا بکرا بڑا بکرا خریدنے سے کسی کا مقصد گوشت کھانا ہے وہ محض اس لیے بڑا بکرا خرید رہا ہے مہگا بکرا خرید رہا ہے کہ وہ گوشت زیادہ کھانے کو پائے گا تو گوشت کھانا تو دنیا میں مقصد ہے تو گویا کہ یہ اخلاص کے منافی ہے بھائی اگر آپ ان کی اور بڑا بکرا خریدیں گے تو گوشت تو آٹومیٹک آپ کو ملے گا گوشت آٹومیٹک ملے گا اور جو اگر کوئی دیکھے گا تو آٹومیٹک تاریخ کرے گا لیکن اگر یہ جذبہ آپ کے اندر آ گیا تو آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے قربانی کے سسلے میں ان سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کئی کا قانت بہایا علیہ اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتی تو انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے اہل و ایال کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتا تھا خود بھی کھاتا تھا دوسروں کو بھی کھلاتا تھا آگے انہوں نے فرمایا سمت باہن ناس اس کے بعد ایسا زمانہ آیا کہ لوگ قربانی کے سلسلے میں فخر و مباہات میں مقتلع ہو گئے فخر و مباہات کرنے لگے دکھاوا کرنے لگے فسارت کمہ ترہ اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو یعنی لوگ قربانی کے اندر بھی ایک تے زیادہ جانور اس لیے زبا کرنے لگے کیونکہ ان کے اندر فخر و مباہات والی چیز آ گئی تو یہ چیز بھی ہمارے زمانے میں بھی دیکھنے میں آتی ہے بہت سارے لوگ دو بکرا تین بکرا چار بکرا پانچ بکرا زبا کریں گے اور ان کا مقصد یہ ہوگا تاکہ لوگ دیکھیں اور ہماری تعریف کریں اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے تو ایسے قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف آپ کو اس کا گوشت حاصل ہوگا جبکہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے گوشت تو ایک طبعی چیز ہے گوشت آٹومیٹک آپ کو ملنے والی ہے اس کا گوشت اللہ حرم العالمین کو مقصود نہیں ہے قرآن کریم کی آیت وہ دیکھئے آپ جس میں اللہ حرم العالمین فرماتا ہے یہ جو قربانی آپ کرتے ہیں اس کا گوشت اور خون یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے اللہ کے پاس جو جیس جاتی ہے وہ ہے آپ کا تقوی وہ ہے آپ کا اخلاص تو اگر ایک آدمی کوئی چھوٹا سا بکرا کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص ہے وہ عبادت کے جذبے سے اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے اطاعت کے جذبے سے کر رہا ہے تو یہ بہتر ہے اس آدمی سے جو سو بچاس بکرے زبا کرے اور اس کے اندر اخلاص نہ پایا جائے اور اس زمانے میں خاص طور سے سوشل میڈیا کے زمانے میں چیزوں کے اندر عبادتوں کے اندر ریاق کا پایا جانا یہ اور زیادہ آسان ہو گیا ہے بہت سارے لوگ اپنے ہر چیز کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں گے بھائی سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ بہت سارے لوگ بکرہ لیں گے بکرہ تندرست ہے خوبصورت ہے اس کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال لیں گے آخر میں کس کو دکھانا اور کس کو بتانا مقصود ہے عبادت تو آپ اللہ رب العالمین کیلئے کر رہے ہیں تو اگر لوگوں کو دکھانا آپ کا مقصود ہے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے یہ ریاقاری ہے لہٰذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی ضائع ہو جائے فقط ہم کو گوشت کھانے کو ملے گوشت تو ہم پورے سال کھاتے ہیں لہٰذا اس قربانی کو انتہائی خالص جذبے کے ساتھ عبادت کے جذبے کے ساتھ ضبا کریں اور کوشش کریں ہر اس چیز سے دور رہنے کی جو سبب بنے ہماری عبادت کے اندر ریاقاری آنے کا یہ پہلا مسئلہ ایک مسئلہ قربانی سے متعلق اور بھی اہم ہے اللہ رب العالمین مالی عبادتوں کے بارے میں فرماتا ہے اگر آپ کسی مال کے ذریعہ سے عبادت کر رہے ہیں صدقہ دے رہے ہیں خیرات دے رہے ہیں کسی ملائے کے کام میں مال خرج کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ رب العالمین حرام مال کو خرج کرنے سے منع فرما رہا ہے آپ حرام مال اور خبیت مال خرج کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب نہیں حاصل کر سکتے جب آپ قربانی کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کا مال خالص ہونا چاہیے اور حلال ہونا چاہیے صاف سترا ہونا چاہیے اگر آپ کسی کا پیسہ بیمانی کر کے آپ نے لے لیا ہے کسی پر زیادتی کر کے ہڑپ لیا ہے اور اسی رقم سے آپ قربانی کر رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ رب العالمین پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے تو جب ہم قربانی کرے تو ہم اس بات کا بھی خیال لکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے ہم نے کسی کا مال ہڑپا ہوا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے سماج میں لوگوں کا میراز کھا جانے کا جو مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر آپ نے اپنی بہن کا میراز مار لیا ہے اسی مال سے آپ قربانی کر رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ آپ کی قربانی قبول نہ ہو کیونکہ آپ کا مال حلال نہیں ہے اسی طرح سے آپ کی محاملات میں کئی دفعہ ہم دوسرے کا مال بیمانی کر لیتے ہیں اور اس بیمانی کو چالا کی سمجھتے ہیں اور ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر اس مال سے ہم نے عبادت کیا تو ہماری عبادت ضائع جائے گی ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی تو آپ قربانی اس مال سے کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا مال حلال ہے کیا حلال طریقے سے آیا ہے کیا کسی کا دن نکھا کر کے کسی پر زیادتی کر کے تو آپ نے وہ مال نہیں کمایا ہے اگر ایسا ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے اور جس کا مال آپ نے ہڑپا ہے وہ مال پہلے واپس کیجئے اس کے بعد آپ قربانی کیجئے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے اور اخلاص اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین اسے دعا کریں گے اسے توفیق ماغیں گے اور خود بھی اس کے لئے اجباب کلاش کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہزار دے